ایپیل دو ہزار بائیس کے سنتالیسے میچ میں کورکاتا نائٹ آئیڈیس نے راجستان رائیس کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا ہے کیکی ایر کے سامنے ایک سو تریپنڈ رن کا ٹارگر تھا جسے ٹیم نے آخری اور میں تین وکٹ کھو کر حاصل کر لیا چوتھے وکٹ کے لیے نیتی شرانہ نے اٹھالیس اور رینکو سنگھ نے اٹھتیس گیندو میں ناباد چھائسٹ رن جوڑ کر کیکی ایر کی جیت کو پکا کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ٹاس ہار کر بیٹنگ کرتے ہوئے آر آر نے پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو باون کے سکوڑ بنایا تھا سنجو سیمسن چونڈ رن بنا کر ٹاپ سکوڑ رہے وہیں آخری اوروں میں ہیٹ مائر نے تابر توڑ پاری کھیلتے ہوئے تیرہ گیندو میں ناباد چھائس رن بنائے ان کی اسی پاری کے دم پر راجستان ڈیڑھ سو کا آخرہ پار کر پائی کیکی ایر کے لیے سب سے زیادہ وکٹ ٹیم سعودی کے خاتے میں آئے انہوں نے دو وکٹ اپنے نام کیے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے نیتیش رانہ اور رینکو سنگھ نے کمال کی پاریاں کھیلی دوستو رانہ نے سنتیس گیندو میں ناباد 48 رن بنائے اپنی پاری میں انہوں نے تیج جوکے اور دو چھکے لگائے وہیں رینکو سنگھ نے تیج گیندو پر ناباد 42 رن بنائے رینکو نے اس پاری میں چھے چوکے اور ایک شاہند چھکا مارا آخر میں آپ کو بتاتے چلے کی رائلز کے کیفتان سنجھو سیمزن نے بڑیاں بلے بازی کرتے ہوئے 48 گیندو پر اپنے آئی پیر کاریر کا ستاروہ اچھے تک پورا کیا موجود ہے ٹورنمنٹ میں سنجھو کا یہ دوسرا اور کیکی آر کے خلاف تیسرا 50 پلس سکور ہے حالانکہ وہ بڑی پاری نہیں کھیل سکے اور 49 گیندوں میں چوونڈن بنا کر ماوی کی گیند پر چلتے پھرے